میں جناب انصر صاحب جناب پوری سے بداری شروعوں کہ وہ تفسیب لیں اور اپنے کلام پر جناب انصر صاحب جناب عورت کسی بھی حال میں رشکِ قمر نہ ہو عورت کسی بھی حال میں رشکِ قمر نہ ہو سر بے ردائے سیرتِ زہرہ اگر نہ ہو سر بے ردائے سیرتِ زہرہ اگر نہ ہو چکی چلا کے دیتی ہیں پیغام فاطمہ میری کنیز ایش طلب بے ہنر نہ ہو چکی چلا کے دیتی ہیں پیغام فاطمہ میری کنیز ایش طلب بے ہنر نہ ہو مسروف ہے جہاد میں گھر کی مجاہدہ مسروف ہے جہاد میں گھر کی مجاہدہ عورت نہ ہو تو زیس کا میدان سر نہ ہو عورت نہ ہو تو زیس کا میدان سر نہ ہو اور یہ شیر بطور خاص ہو عمر مقتصر تو نہیں اس کا کچھ ملال ہو عمر مقتصر تو نہیں اس کا کچھ ملال جو مقصد حیات ہے وہ مقتصر نہ ہو جو مقصد حیات ہے وہ مقتصر نہ ہو ہو عمر مقتصر تو نہیں اس کا کچھ ملال جو مقصدِ حیات ہے وہ مختصر نہ ہو زہرہ کا نور لائے ہیں میراج سے رسول زہرہ کا نور لائے ہیں میراج سے رسول سوغات کے بغیر مکمل سفر نہ ہو سوغات کے بغیر مکمل سفر نہ ہو اس مطمئن کی بزمِ یہود میں ہے مبلغ بنی ہوئی چادر کبھی وجود کبھی بے اثر نہ ہو مدہد کی بھی نماز میں لازم ہے مہویت دیکھو کسی کا ذہن ادھر سے ادھر نہ ہو مدہد کی بھی نماز میں لازم ہے مہویت دیکھو کسی کا ذہن ادھر سے ادھر نہ ہو پڑھتے رہو حدیثِ قصہ مثل مصطفیٰ پڑھتے رہو حدیثِ قصہ مثل مصطفیٰ پھر بے قرار دل یہ کبھی عمر بھر نہ ہو پھر بے قرار دل یہ کبھی عمر بھر نہ ہو اور ہوتا ہے غاسبوں کے موافق ہی فیصلہ ہوتا ہے غاسبوں کے موافق ہی فیصلہ جب مصطفوں میں کوئی بھی انصاف فر نہ ہو اور حسنین سمجھو کہ فاطمہ کا نہیں حق ادا ہوا سمجھو کہ فاطمہ کا نہیں حق ادا کیا دل بر نصیحتوں کا اگر کچھ اثر نہ ہو نعرِ سروان